اسلام علیکم میں امجد اللہ خان اسپوکسمن ایم بیٹھی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان پر جو پرجہ دربار چلتا ہے روزانہ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور میں خود آپ کے درمیان آ کر اپیل کرتا ہوں تو ایسا ہی ایک کیس آٹھ سے کچھ دن پہلے میں اپیل کیا تھا میرے بازگ جو بیٹھے ہوئے ہیں محترم جناب سید علی صاحب ہیں یہ جو ہے ہمارے طلاب کٹا امان نگر میں رہنے والے ہیں تو مستصل تقریباً دو ڈھائی سال سے میرے پاس آتے ہیں اور رمضان جو ہے برکتوں کا مہینہ رہتا ہے لوگ خیر خیرات کرتے ہوں اور ایسے لوگوں کی ایسے مظلوموں کی ایسے جو بیمار ہیں ان کی مدد کا مہینہ بھی رہتا ہی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ جب بھی آتے ہیں ہم ان کی مدد کے لیے اپیل ڈالتے ہیں تو ان کی مدد پہنچتی ہے سید علی صاحب جو ہے آہ سکسٹی ایٹ یرس ہے ان کی ایچ اور یہ بیچارے جو ہے آہ ایکچولی ان کو سٹمک کینسر ہوا تھا پہلے اس کا علاج چل رہا تھا ایم این جے کینسر ہسپیٹل میں تو بعد میں ان کو کیڈنیس میں بھی پرابلم آ گیا تھائیرائٹ ڈائیبرٹیک خیر بہت ہمت والے ہیں اللہ ان کو سہت دے تو بیچارے بہت دوا کے لیے بہت پریشان تھے ان کا ہر مہنہ پندرہ سے اٹھارہ ہزار روپے خرچا تھا تو پچھلے کوئی ایک ڈونر تھے ان کو جو ہر مہنہ پندرہ ہزار روپے بھیج رہے تھے اللہ کا بندہ جو ہے مستسل چھ سات مہنے بھیجا اس کے بعد میں کیا پتا نہیں تین مہنے سے نہیں بھیج رہے تھے بیچارے تین مہنے سے دوا دوا کے لیے پریشان تھے تو پرسو میرے پاس آئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ سات یا آٹھ رمضان تھا اس دن آئے اور اللہ کے فضلتے دو روز کے اندر میں اپیل ڈالنے کے دو روز میں ان کے اکاؤنڈ میں جو ہے تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے آ چکے ہیں یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام ڈونرز کا کہ اتنی مخالفت کے باوجود اتنا میرے کو بدنام کرنے کے باوجود جب میں کسی کی مدد کے لیے تھیر رہا ہوں تو غیبی طاقت جو ہے اوپر سے ان کے اکاؤنڈ میں پیسے آگئے تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے چیچا کے اکاؤنڈ میں آئے ہیں اور انشاءاللہ چیچا بہترین علاج کرائیں گے اپنا ایک سال تک چیچا کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا دیکھنے والے کوئی نہیں ہے ان کی جو لڑکیاں ہیں ان کے دامدان جو بیچارے بہت چھوٹے موٹے کاروبار کر سک رہی تھے ان کا خرچہ نہیں اٹھا سک رہے تھے تو برحال میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتا ہوں تمام میرے ڈونرز کا کہ آپ لوگ میری لاج رکھے میری عزت رکھے اور اس مظلوم ایک باپ کا سہرہ بنے تو اللہ تعالی جناب سید علی صاحب کو سہد دے اور میں ان تمام کا شکر ادا کرتا ہوں آپ لوگ ایسا ہی مدد کریے غریب غربہ کی ایسے ہی مسکین ایسے ہی بیماروں کی مدد کریے جتنے بھی لوگ یہ مدد کرے ہیں ان تمام کی زندگی میں اللہ تعالی سکون دے ان کی آل اولاد کی زندگی میں سکون دے تو کیا چچا آپ بولیے رحمت اللہ وبرکاتہ میں سید علی بول رہا ہوں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ پہلے اللہ تعالی کا شکریہ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو میری مدد کرے اللہ ان سے سب کو سہد دے اور خوشحال رکھے میں کسی میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لئے بہت بہت بڑی محرمانی ہو گئی آپ لوگ کی ایک سال دیکھ میری دھوے کے پیسے جمع ہو گئے بہت شکر الحمدللہ اللہ کا بہت 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 محرمانی مر پاس الفاظ نہیں ہے آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لئے میں مجبور ہوں دھو چار دن ہواں دھو چار دن میں میرے پاس پیسے آ گئے تین مہینے سے میرے پاس دھوے کے پیسے نہیں تھے میرے پاس بہت پریشان تھا گولی کھانے کو پیسے نہیں تھے میرے پاس مجبور تھا کیا کروں بس الحمدللہ شکر الحمدللہ ہے جزاک اللہ خیل برحال آپ تمام کا شکری آزا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پرجہ دربار کو خائم اور دائم رکھے یار زندہ صحبت باقی